اسلام علیکم ایریز میں حریص ازمین پروفیشنل اسٹرولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر یہ ویک ٹویلتھ آف جولائی سے شروع ہو کر ایٹین جولائی تک جائے گا سٹار سیچویشن ایریز آپ کو بھرپور سپورٹ کر رہی ہے میں شعبے تو برحل بیان کروں گا لیکن میں یہ ایریز کو تلقین ضرور کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سیزن چل رہا ہو اس وقت ان نعمتوں کو کیش نہ کرنا بھی بے وکوفی میں سے ایک ہے آپ کا رولنگ پلانٹ مارس اس وقت اپنے فرنڈلی اینگل سے گزر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہیلتھ سیکٹر میں پروپورٹی سیکٹر میں ایڈوکیشن سیکٹر میں فیزیکل ہیلتھ کی وہ لیولز آپ کو مل سکیں گے جس کو آپ میکسیمم کہہ سکتے ہیں پھر یہ لیولز آف ہیلتھ جو ہیں اب آپ اگر سٹوڈنٹ ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کا ایجنڈ آف لائف تعلیم ہوگا تو زیادہ تر توجہ آپ اپنی ہیلتھ کی اپنی مائنڈ کی ادھر ہی دیں گے اور اسی طرح اگر آپ کوئی ایتھلیٹ ہیں اگر آپ کسی طرح کا کوئی گیم پلئیر ہیں تو ظاہری بات ہے آپ توجہ ادھر ہی دیں گے تو یہ سیزن ہو گیا آپ کے لیے ایک پلانٹ کی سپورٹ سے آپ کی گروتھ کے لیے ریسپیکٹ کے لیے اچیومنٹس کے لیے ایجنڈ آف لائف کے لیے پھر پوزیشن آف سن جو ہے یہ ایک پوزیٹیو اینگل سے اس وقت سورج گزر رہا ہے چہے جائے کہ اگلے ہفتے سورج اس سے بھی زیادہ طاقتور پوزیشن پر آ جائے گا لیکن ابھی والی پوزیشن سورج کی آپ کو لیڈرشپ دے رہی ہے اگر کوئی ایریز ڈپریشن کا شکار تھا اگر کوئی ایریز خاتون اکثر اگریشن میں اپنی فیلنگز ان کی جاتی تھی تو یہ سات دن سپیرچل سائیڈ پر تو ایز یو نو زلحج کے وہ عالی ترین دن ہیں جن کی وجہ سے اگر سپیرچل کرائیسز ہوں ایز یو نو سپیرچل کرائیسز بھی خیر اور برکت میں ٹربل کی وجہ بنتے ہیں جیسے آپ اگر بہت سارے غلط کاموں میں ہیں تو اس سے بھی آپ کی چین آپ کی اتمنان اڑ جاتا ہے اور اگر چین اور اتمنان نہ ہو تو ظاہری بات ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھر لڑنے کو دل کرتا ہے اور بے برکتی ہوتی ہے لیکن جب سپیرچل سیزن چل رہا ہو بڑے دس دن چل رہے ہوں تو جہاں پر آپ اپنی پلانٹی پوزیشن سے اپنی سٹریندھ کو انہینس کریں گے وہاں اپنی سپیرچل سائیڈ پر بھی گروت کی کوشش کریے مرکری کی پوزیشن ادر وائز بہت اچھی ہے مرکری پچھلے ہفتے ہی سورج کے ساتھ مل کر پرفارمنسز دے رہا ہے وینس آپ کے ہاں فیفتھ اینگل پر ہے that is ideal angle for love life اب کونسی چیز ایسی ہے جو ایریز کو اس وقت میسر نہیں ہے میں ون بائی ون گنواتا ہوں پلانٹی پوزیشن تو میں نے بیان کر دی مارس اچھی پوزیشن پر ہونے کی وجہ سے سن اچھی پوزیشن پر ہونے کی وجہ سے وینس اور مرکری اچھی پوزیشن پر ہونے کی وجہ سے جو شعبے آپ کے ایریز اس وقت فلرش کر رہے ہیں وہ سنیے ہر وہ ایریز جو فیس ویلیو بنانا چاہتا ہے ہر وہ ایریز جو اپنے ڈپریشن کو یا نفسیاتی دباؤ کو اپنی کامیابیوں سے دور کرنا چاہتا ہے this is the right time آپ کر لیجئے time جس چڑیا کا نام ہے time جس چیز کا نام ہے time جس سسٹم کا نام ہے time جس نعمت کا نام ہے وہ اس وقت آپ کو سپورٹ کر رہی ہے leadership qualities اس وقت آپ کے ساتھ ہے dominate کرنے کی abilities اس وقت آپ کے ساتھ ہے physical strength اس وقت اپنے ساتھ ہے love emotions اس وقت ساتھ ہے spiritual days چل رہے ہیں mind plannings اس وقت چل رہی ہیں یہ سب طاقتوں سے جو ایریاز روشن ہو سکتے ہیں وہ سنیے deal making in every sector deal making means کاروباری deals deal making means house یا family deal making like آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے توقعات کے مطابق companionship چاہتے ہیں تو this is the right time ملے گا and آپ اس پہ اپنی جو ground efforts وہ بڑھا دیجئے دوسرا advantage سنیے آپ کی personality attractive ہوگی آپ کے اندر کی وہ کمزوریاں جو وقت کی وجہ سے غموں کی وجہ سے bad patches کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھیں اگر آپ کا confidence shake ہو گیا تھا اگر آپ ڈر پوک ہو گئے تھے اگر آپ non decisive ہو گئے تھے تو یہ سب وہ weaknesses ہیں جنہیں personality traits کہتے ہیں وہ اگر weak تھے تو now you are ready for the take off دوبارہ enhance ہو سکتی ہیں چیزیں یہ آپ کو دوسرا advantage میں نے گنوا دیا تیسرا advantage سنیے آپ کو second house advantages بھی ملیں گے that means inheritance positivity آپ کے اپنے والدین یا اپنے بزرگوں کی طرف سے فائد ہے job switching job enhancement یا new job achievement possible ہے اس کے علاوہ آپ کو comfort of life مجسر ہے luxurious royal and easy and پھر آخر میں آپ کی educational side بہت growing ہے مرکری کی position اچھا ہونے کی وجہ سے آپ کے plans بہت effective ہوں گے مرکری کی position اچھا ہونے کی وجہ سے آپ کی documentation side بہت اچھی ہو جائے گی litigation والی side میں آپ win کرنے کی situation پر آ جائیں گے سو یہ پہلو آپ کے positive یہ سب positive news تھی مرکری سان وینس مارس کی وجہ سے but دو negative news ہیں ان کو بھی آپ ignore نہیں کر سکتے جوپیٹر آپ کے 12 angle سے گزر رہا ہے آپ کو hidden enemies کا سامنا لیک پولنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے but کرنا پڑ سکتا ہے کا مطلب ہے کہ اگر آپ weak ہیں تو پھر تو کوئی بھی چیز آپ پر حاوی ہو جائے گی نا دشمن حاوی ہونا تو بہت دور کی بات ہے پھر تو ذرا سی گرمی آپ کو گھیر لے گی ذرا سی سردی آپ کو گھیر لے گی ذرا سی بھوک آپ کو پریشان کر دے گی ذرا سی insult آپ کو پریشان کر دے گی جو sensitive یا کمزور آدمی اسے تو کچھ بھی گھیر لیتا ہے but if you are strong Aries male ہو یا female یا کسی بھی شعبے سے تعلق تو then جوپیٹر کی جو کمزوری ہے بارویں گھر میں ریٹو گریڈ ہونا آپ کو تنگ نہیں کر پائے گا پھر بھی اس کی remedies میں last پر دے دوں گا جسے اگر آپ use کریں تو کامیاب ہو سکتے سیٹرن is in 11th house اس وقت ریٹو گریڈ کٹ چل رہا ہے تو آپ کے ہاں وہ جو sudden gains options سے وہ جو چھکا لگنے والا concept ہاں وہ تھوڑا سا رکا ہوا ہے but اگر کوئی Aries ایسا ہے جو مسلسل سورہ شمس پڑھتے ہوئے آرہے رمضان سیزن سے blue sifier پہنے ہوئے ہے رمضان سیزن سے سو وہ smoothly ان ریٹو گریشن سیزن میں بھی اپنے آپ کو growth level پر رکھیں گے ان کا جو ترقی کا ratio ہے وہ نیچے نہیں آئے گا ان کے پاس artificial fuel ہے یہ artificial fuel same اسی طرح ہے نا Aries جیسے let's say ایک عجیب سی مثال دیتا ہوں جیسے پاکستان میں شام سات بجے رات ہو جاتی ہے ایک پلانٹ ہے sun وہ اعلان کر کے جاتا ہے کہ جاؤ اب میں روشنی نہیں دے ہوا تو آپ اسے counter کرتے ہیں اور وہ ایک دن کا کام نہیں ہے وہ ہر روز ہی رات سات بجے چلا جاتا ہے اور اگر ہمارے پاس روشنیوں کا یا اس کی counter ڈوٹ کا element نہ ہو انتظام نہ ہو تو ہم دھوک رہیں کھاتے پھریں گے نہ منزلوں تک پہنچ سکیں گے نہ کام سے گھر تک پہنچ سکیں گے تو اس ستارے کی یا اس پلانٹ کی جو روشنی کا پہلو تھا وہ بارہ گھنٹے کے لیے بند ہو جاتا ہے اگلے دن آئے گا صبح فجر کی طرف سے گھوم کر سو اگر ہم لوگ روشنی نہیں دے گا اندھیرہ ہو جائے گا اگر ہم آرٹیفیشل روشنی جنریٹ کر لیں تو کام نکل گیا اسی طرح یہ پلانٹس بھی ہیں جیسے ساتن اور جوپیٹر یہ اب ایسے انگلز پر ہیں جن پر آپ کو یہ اپنی ریڈییشنز فرینڈلی ریڈییشنز نہیں دے رہے تو یا تو آپ ان سے سمجھوتا کریں کہ یہ جو نقصان دے رہے ہیں دیتے رہے ہیں یا پھر انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے جو بلو سفائر سٹون ہے جتنی ہمیں سیٹن اور جوپیٹر کی طرف سے ریڈییشنز ملنی تھی وہ اس سے مل جاتی ہے اور پھائن آپ کیری کریں اپنے کام کو ویڈاوٹ اینی ہیزیٹیشن ویڈاوٹ اینی ڈلیے ویڈاوٹ اینی کمپرومائز چیزیں پرفارم کرتے رہے ہیں تعلیم ہو ریلیشنز ہو لیو ہو لائی پارٹنشپ ہو رسک ٹیکنگ ہو پراپٹی ہو سٹاک ایکچینج ہو کچھ بھی ہو آپ پرفارم کریے اور سور شم ساتھ پڑیے برکت آئے گی خیر آئے گی اب آخری بات یہ ہے ایریز کے اگر پھر بھی کوئی ایریز ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ کمنٹس میں اکثر ایریز کہتے ہیں کہ ہم اس لیول کو ٹچ نہیں کر پا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اگر ریمیڈیز بھی پرفارم کر چکے ہیں لیکن پھر بھی ترقی نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر ان کے ہاں کچھ ادر وائز کمپلیکیشنز ہیں وہ اس جنرل سنیریو سے نہیں پتا چل سکتی اس کے لیے ہمیں اسینڈنٹ بھی پتا کرنا پڑتا ہے اور اسینڈنٹ پتا کرنے کے لیے برث چارٹ بہت ضروری ہے یہ دو چیزیں ہیں یہ سن رائز ہیں سورج کہاں ہیں آپ کی پدائش کے وقت اور آج تک کہاں ہیں برث چارٹ سے اور بھی مطلب ڈیپ ڈائیگنوسز ہو جاتی ہیں وہ میں ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس لیے یہاں ذکر نہیں کرتا کہ اس سے مزید الجھن پیدا ہوتی ہے وہ ٹیکنیکل سائیڈ کی چیزیں تو اگر کوئی برث چارٹ تو اس سے ڈیپ ڈائیگنوسز ہو کے ایک ادر وائز ریمیڈی یا ادر وائز ٹریٹمنٹ پریسکرائب کیا جا سکتا ہے برچ چارٹ کیلکولیشن ویسے بھی زندگی میں ایک دفعہ ضرور کرانی چاہیے اور اس سے ایڈوانٹیجز بہت اندہ ملتے ہیں خیر اگر کوئی برچ چارٹ کروانا چاہے تو یہ آپ کے سامنے نمبر چلتے رہتے ہیں ان پہ آپ رابطہ کر کے اپنی اپائنمنٹ لے سکتے ہیں ایریز بٹ وہ فری فورم نہیں ہے وہ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اگلے ہفتے عید ہو جائے گی اگلے ہفتے سن اپنا ہاؤس بدل دے گا اگلے ہفتے وینس اپنا ہاؤس بدل دے گا اور فل مون بھی ہو گا عید ظاہری بات ہے دس تاریخ ہوتی ہے تو دو ایک دن کے بعد فل مون بھی ہو جائے گا یہ سب سیچویشنز اس والی سیچویشنز سے مرج ہو کر مزید طاقتور ہوں گی سو اگلے ہفتے کی ویڈیو جو عید سیزن میں آئے گی میں کوشش کروں گا اس کو آپ کی توقعات سے بھی زیادہ اچھا پرپیئر کروں اور آپ تک صحیح صحیح نالج پہنچاؤں تاکہ آپ اپنی زندگی میں کچھ ٹائم بیہیوئرز کے عوض بڑی کامیابیاں حاصل کر سکیں اب آخر پر میری دو درخواستیں ہمیشہ کی طرح ایریز میری یہ کوششیں میری یہ ریسرچز میرے یہ ایکسپیرینسز میرا یہ ٹائم سے پہلے آپ کو ایونٹ آف سولر سسٹم بیان کر دینا اگر پسند آتا ہو آپ کی نالج میں اضافہ کرتا ہو یا آپ کی زندگی میں کوئی ذرہ سا بھی نکھار لینے میں کوئی مفید ہو آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو آپ کی دعائیں میرے لئے بہت مائنہ خیز ہیں آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لئے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایا ہے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اپنی دعاوں میں بھی ضرور یاد رکھئے گا آپ کی سبسکرپشن جو ہے وہ ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی میرے لئے بھی میری ٹیم کے لئے بھی اگلے ہفتے تک کے لئے اللہ آنے کے بعد